اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھ مثال کی طور پر ایک میسیج آیا کسی نام عرم خاتون کا جیسے موبائل میں میسیج آتا ہے سلام علیکم ہیلو انہائے اب سوال یہ ہے اگر ریپلائی کروں یا نہ کروں یہ پہلا وسوسہ ہے یہاں آپ کو جو کرتا ہے کہ معصوم فرماتے گناہ دلدل ہے دلدل کا مطلب یہ ہے جیسے تو ہلے گا نا یہ اور کھیجے گا پھر تھوڑا ہلے گا گناہ بلکل ایسا ہے ایک میسیج آیا ہیلو انہائے کا میسیج اب آپ نے کہا دیکھ رو سلام کیا ہے جواب دینے میں کیا ہے اب یہاں شیطان کا وسوسہ شروع جواب دینا ماجب آئے سلام آیا ہے تو جواب دینا ماجب آئے حضوری سلام کا جواب آجب آئے ٹیکسٹ کا سواب آجب نہیں اور جس کا پتا بھی نہ ہو کہ سلام کرنے والا کون آئے اس کی نیت کیا آئے اب آپ نے جواب دیا آگے پوراں ریپلائی آئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا جواب دیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوست ہی کی جائے پھر آپ نے کہا کہ آپ کون پھر کسی خاتول کا نام آیا اب یہاں پہ وسوسے اور بڑھنے لگ شیطان نے اور آپ کے ذہن میں وسوسہ کو بڑھانا شروع کر دیا جوانی بھی آئے جذبات بھی آئے اور قوبہ یا شہوت بھی اس کے وجود میں آئے یہ قوبہ خدا دیتا ہی اس لیے ہے کہ دیکھوں تو اس کو استعباد کیسے کرتا ہے والد اگر بات کو گاڑی دے لیکن درائیونگ نہ سکھائے دنیا کیا کہے گی یہ دشمن ہے بیٹے کا یہ دوست نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی کو بھی توڑے گا یہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی توڑے گا اور روڈ پہ چلتا ہوئے لوگوں کو بھی مارے گا کیونکہ اسے چلانا نہیں آتی جس انسان کو یہ نہیں پتا مجھے اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس مومن کو یہ نہیں پتا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس انسان کو یہ ہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے خیال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ارے کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے جب تک وجود کو ہے نل کرنا نفسی کو شادی ہو پہی سار سار زندگی گزر گئی پجاس سار زندگی گزر گئی بی بی نے تھوڑی سے بہترامی کر دی کبھی برطن دوڑتا ہے کبھی بچوں کو مارتا ہے کبھی گالم گلوچ کرتا ہے یہ کیسا مومن ہے جو ہے گھنٹہ مجھے اس میں روتا ہے لیکن گھر میں جا کر غصے پہ کنٹرول نہیں اور وہ علی ابن عبی طالب جو فاتر خائبر فاتر خندق وہ علی ابن عبی طالب جس کی تلوار سے لوگ ڈڑتے تھے اور اسے علی کے چہرے پہ لابتہ پھینکا جاتا ہے لیکن علی تو کنٹرول کرتے ہیں وہ تو کافر بھی تھا مار بھی سکتے تھے مارنا بھی جائز تھا لیکن علی نے کہا کہ علی کان ہے علی وہ نہیں جس کے غصے کالی پر کنٹرول علی وہ ہو جو علی اپنے جذبات پر کنٹرول کرے مومن بھی یہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے ولایت علی کا مطلب ہی آئے کہ تمہارے وجود پر تمہاری آنکھوں پر تمہارے ہاتھوں پر تمہارے وجود کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت ہو یہ نہیں کہ سلام 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 علی ولی اللہ کا یہ بھی تم نے کتنی دیں رہی ولی اللہ کا پانچ منٹ دس منٹ بازار میں علی کو بھول گئے گھر میں علی کو بھول گئے بی بی سے بات کرتے ہو علی سے بھول گئے کہیں پہ رشوت لینی تھی اس وقت جھوٹ بولا اس وقت تمہیں علی بھول گئے یہ ولایت نہیں ہے ولایت احلویت کا مطلب یہ چوبیس گھنٹہ احلویت کی ولایت میں رہو ولایت خدا کا مطلب ہی ہے کہ مومن چوبیس گھنٹہ اللہ کی ولایت میں رہے حضور خدا کا مطلب ہی ہے کہ چوبیس گھنٹہ خود کو اس کے حضور میں محسوس کرو امام فرماتے ہیں ہاں مانا تو بہت ساروں نے خدا لیکن زبان سے مانا ہے یہ جملہ امام حسین کا کہ کربلا بدینے سے چلتے کربلا کی طرف کے فرمایا دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام ہے یہ مزا لیتے ہیں اللہ اللہ کہکے مزا لیتے ہیں یہ دو وقتی نماز پڑھ کے مزا لیتے ہیں لیکن اس نے نماز میں سیکھا کہ ارے وہ نماز جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا حرام آئے پینا حرام آئے رائٹ انڈ لیف گردن کو مورنا حرام آئے مولا کھانا حلال تھا پانی حلال آئے روٹی حلال آئے کلام کرنا حلال آئے لیکن آپ نے نماز میں دو منٹ کے لیے اس کو حرام کیوں کیا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اوہمیں دو منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے میں کہوں دو منٹ کے لیے آنکھوں کو سجدگاہ پر رکھ دو منٹ کے لیے ہاتھوں کو جھکا کے رکھ دو منٹ کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا جب میں کہوں رکوں میں جا جب میں کہوں سجدے میں جا جب میں کہوں ہاتھوں کو بلند کر زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جو مجھے پسند آئے اپنی مرضی سے کلام نہ کرنا اگر اپنی مرضی سے میرا نام بھی لیتے ہو تو وہ نماز مو پہ مار دوں گا جو حمد میں نے کہی وہ ہم پڑھنا جس ترتیب سے میں نے کہا اس ترتیب سے پڑھنا اس کا مطلب اطاعتِ الٰہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردکارِ عالم نے کہا تمنہ کا مطلب یہ ہے کہ تمنہ ہو کر جو تمہارے پروردکارِ عالم نے کہا تو فرما شیطان کو اسی وقت موت دے اس کی وسوسے کو موت دے اب یہاں وسوسہ آتا ہے اب انسان سوچتے کروں تو کیا کروں اب کہتا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا آپ نام حرم آئے ہیں آپ سے رشتہ رکھنا حرام آئے ہیں بڑی سی اس دیوام کی حدیثیں بھیج کے رپلائی کر دیا آگے سے جواب آتا ہے آپ نے میرا دل توڑ دیا آپ میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے آپ میں ایموشنز نہیں ہیں تھوڑی سی بات کرنے میں کیا ہوتا ہے اب شیطان کے تحریک تو کتنا ظالم ہے تو اتنا سندل ہے دو جملے بات کرنے میں کیا ہو جاتا ہے آگے پھر مشورے شرعی بھی دیتا ہے آگے جا کے رشتہ حلال کر دیا جائے گا پھر یہ نوجوان جب اپنے وسوسے کو وہاں موت نہیں دیتا اب شیطان اس کے ایمان کو موت دیتا ہے اب اس کی علاجت کو موت دیتا ہے اب اس کی تورید کو موت دیتا ہے یہاں تک کہ وجود گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا اگر پہلے ہی یہ اس گناہ کا رپلائی نہ دیتا ہے کیا ہوتا پہلے ہی وسوسے کو وہی پہ موت دیتا تھا کیا ہوتا پہلے ہی چیز میں لیکن وہ کرتا کیا ہے مثال کے طور پر مومن کہتا ہے مولانا یہ فلم تو دیکھوں گا لیکن بیچ کا گانا میں نہیں دیکھتا بڑا کمال ہے کہ مولانا جیسے گانا شروع ہوتا ہے میں بلکل فاسٹ ٹریک پر رکھ دیتا ہوں آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں آگے چلا جاں اس کا مطلب مولانا میں دریا میں تو جاؤں گا لیکن میں بیرا شوٹ والا کپڑا پہن کے جاؤں گا میرا بدن گیلا نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے آئے میں مٹی میں تو کروں گا لیکن مولانا مٹی میرے کپڑوں کو نہیں لگے گی ماسو فرماتے ہیں ایسی گلی میں جاتا کیوں ہے جہاں پہ اندیشیں گناہ ہو تو ایسی چیز کو دیکھتا کیوں ہے جس میں ون پرسنٹ آلی ون پرسنٹ گمراہی کا اندیشہ ہو یہ اقلمان کی نشان ہی نہیں ہے مومن اور اقلمان کی نشان یہ احتمال غرر دیتا ہے یعنی ضرر کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو اگر آپ کو کہا جائے مثال دے رہا ہوں ون پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ون پرسنٹ یہی فرم آئے کہ ہم ایمان کو اتنی حمیت نہیں دیتے لیکن اپنی مٹیریل اس دنیا کو اپنے میں دے آپ کو بتا جائے آپ فلاں صاحب آپ نے جو پچاس ہزار کا ٹکٹ لیا ہے اور آپ جہاز پہ جا رہے ہیں دوبئی ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ ٹو پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز گر جائے چڑھیں گے کبھی کہیں گے پچاس ہزار گئے مٹی میں لیکن پر ٹو پرسنٹ کا بھی رزق نہیں لوں اب سنیے امام کا فرمان فرمائے دو طرح کے لوگ آئیں ایک وہ جن کی اقلِ اقلِ معاش والی ہیں ایک وہ جن کی اقلِ اقلِ معاد والی ہیں یہ نہیں کہ یزید کے پاس اقل نہیں تھی یہ نہیں کہ شمر کے پاس فرمائے یزید کے پاس اقل تھی پر اقلِ معاش تھی یعنی اس اقل سے صرف معاش کو کمانا جانتا تھا یعنی ان کا یہ تھا کہ دنیا بچے مال کیسے بنائیں بزنس کیسے کریں یہ انشاءاللہ اس قرآن کی آئت پر کل آؤں گا کہ بھائیزار آؤ تجارت آئی میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے اور بزنس کو دیکھتے ہیں تو کھڑا ہوا آئے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وَتْقُوا کا قائم ہے جبکہ تُو قائم آئے قائم کا مطلب قائمِ آلِ محمد امام زمانہ کا لقب ہے وہ آلِ محمد کا فرزن جو قائم و کھڑا ہوا ہے اور آج کا مومن جب بزنس و تجارت کو دیکھتا ہے تو اپنی امام کو چھوڑ بھی تلا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کی اپنے اقلِ معاش آئے اور فرمائے نظامِ کفر یہ مغرب کی حکومتیں امریکہ کے حکومت وہ نظام بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہے ان کی سیولائزیشن بڑی خوبصورتی سے کھڑی ہے لیکن کس چیز پہ کھڑی ہے معاش پہ آپ یوٹیوب پہ لکھئے ہمیشہ یہ آو ٹوبیکل بلینر ملینر مجھے بلینر کیسے بننا ہے مجھے ملینر کیسے بننا ہے وہاں پر اگر لوگ اخلاق مند آئیں اس کی وجہ بھی معاش آئے یعنی اگر کوئی سگنل کو مومن کراچی میں تو توڑے گا لیکن یوکے میں اور اوسترلیا میں نہیں توڑے گا میرے کہ کیوں نہیں توڑتے کا مولانا فائن لگتا ہے ففٹی ڈالر دینے پڑتے ہیں اس کا مطلب اس میں عدب نہیں آئے اس کے دل میں ففٹی ڈالر کی محبت ہے یہ ففٹی ڈالر کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا اچھا یہ کیوں نہیں کرتے کچھرا کیوں نہیں بھیگتے فلا کیوں نہیں کرتے کہ مولانا فائن لگتا ہے ہمیں اتنا جرمانہ لگتا ہے ہم اس لیے نہیں کرتے کیوں کہ وہ معاشرہ معاش پر کڑا ہے وہاں پہ لوگوں کو عدب بنایا معاش کی وجہ سے یعنی یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اور یہ کرو گے تو پیسے لے لیے جائیں گے تو وہ اس پیسے کی معبت میں ان کی رسی پیسہ ہے ان کی رسی مال ہے اس معاشرے میں نظم بھی ہے زب بھی ہے اخلاق بھی ہے آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ جائیں گے آپ کہیں گے مولانا فائن بھی ہے امن بھی ہے جسٹس بھی ہے سب کچھ آئے کیونکہ اس کی رسی معاش ہے انہوں نے معاش کی رسی پہ گڑا لیکن نظام الہی کس پہ چلتا ہے معاد پر خدا کہتا ہے کہ صفائی کر صفائی نصف ایمان ہے کوئی نہیں کرتا کراچی میں جہاں کچھ را آیا پھیک دیا اپنے گھر میں بھی اپنی گلی پر کیوں کیونکہ اس کا معاد کمزور ہے لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جو کچھ را نہیں پھیکے گا اس کو منتھلی بیس ہزار روپے دیے جائیں گے پورا کراچی صاف ہو جائے گا کیونکہ معاش والی عقل ہے یہ پیسے کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اور اسی کراچی میں کہا جائے جو کچھ را پھیکے گا اور پورے کراچی میں کیمرہ لگے ہوئے بھائی جو کچھ را پھیکے گا ایک مرتبہ پھیکا اس سے دو ہزار فائن کیا جائے گا کوئی نہیں پھیکے گا کیونکہ اقول اقول معاش ہے یہ معاش پہ جی رہا ہے یہ پیسے کو ایمان کو نہیں دے رسول فرماتے نصفل ایمان سفائی سفائی نہیں کرتا ہفتہ ہو جاتے مومن نہاتا نہیں ہے دس دن ہو جاتے برش نہیں دیتا آٹھ دن ہو جاتے ناخل نہیں کرتا بھئی کیسا مومن ہے یہ نصفل ایمان آدھا ایمان تمہاری بطن کی سفائی پہ کڑا ہے امام حسین فرماتے میری زیارت کو آو تو غسل زیارت کرو جمعہ کا غسل کرو غسل نشات کرو غسل جنابت کرو غسل استغفار کرو غسل تعبہ کرو غسل استغارہ کرو ہلار قسم یہ غسل بتا دیئے اتنی تمہارے مکتب میں سفائی کے عمیت تھی لیکن ایمان کو کون ایمپورٹنٹ دیتا ہے ایمان کیا ہے مولانا ایمان ہوتا کیا ہے اللہ کی طنیس سے ایمان ہے کہے ایک سبحان اللہ کے تو اللہ جنت میں سو درخ بناتا ہے کسی کو ٹائم لیکن یہاں کہا جائے کہ کسی کی چاپنوسی کر دو تو نوکری مل جائے گی